دنیا کے سب سے سچے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچی بات کسی اور کی ہو نہیں سکتی وہ اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے جس کے بجے ہم بھاگتے ہیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے تھوڑی دیتا ہے زیادہ دیتا ہے یہ دفریق ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے لیکن ایمان ایمان اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کو دیتا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہوں اللہ ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا انچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم انسانوں کو نہ بھی پوچھے تو ہم حکیر انسان ہم محتاج انسان ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے دنیا دے دیتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ پہلی چیز جس سے اسے نوازتا ہے وہ دین کی سمجھ ہے تو اگر کوئی شخص آپ میں سے ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کا اسے جی چاہتا ہے اور دین کی باتیں سننے کا سمجھنے کا اسے مزا آتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کا دل کھول دیں اس کا سینہ کھول دیں تو ورڈس انڈرسٹیننگ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انان تو ہمیں اس جیسے کے بارے میں سوچنا چاہئے اور ہمیں اس جیسے کی قدر کرنے چاہئے کیونکہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اس جیسے کی قدر نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو سمجھنے کی طرفیقت آتا ہے